موسیقی 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 وہ کیا برتی کیا انہوں نے پانی پلانے والبین بیوانی رشت اور اس پہ کیا تھا ایک لڑکی ایم میں پاس پانی پلانے آئے لوگوں نے کہا بھی ہمارے کو شرمائی انہوں نے پیر پانی نہیں پیا اور یہ تو مطلب جو دو دورہ نقصان کیا ان سے جو اس قابل تھے دسویں بارویں لڑکے جو آگے نہیں پڑھ سکے گریب آدمی کا پچھا نہیں پڑھ سکا وہ تو ونچت ہو گئے اور جو لگ گئے وہ اپنانی تو گئے کتنے لڑکوں نے جو ان کیا ہے تو اس قسم کی بات نہیں کہنی کوئی رہ گیا ہے غلطی صدار کرو یہاں بجلی کمپنیوں میں اسی ایسٹیو لگتے ہیں اس میں سے دو اریانے کے اٹھتر بار کے مطلب جہاں انجینئرز بھی جنو تو وہاں تو بھار کا لگے گا اور جہاں پانی پینے والا کے دورہ تو بہنی آنے کا لگے گا یہ تو یہ سوکی بڑائی مت کرو اس کو گھرائی سے دینگ کرو دوسری بات کورپال جی نے کہا کہ بھائی ہیلتھ کے بارے میں ہم بہت وہ کیا ہے ہم ہیلتھ کے یہ میری ریپورٹ نہیں ہے یہ آپ کی ریپورٹ ہے ہریانہ پوٹمز امانگ سیون سٹیٹس سی اے جی کی ریپورٹ ہے پورے دیش میں نیچے کی ساتھ جو سٹیٹ ہے اس میں ہیلتھ اس میں نمبر ہے کون سا انہوں نے ہسپتال بنایا ہے کوئی نیام گتا ہے صاحب یہ ہاں تو پھر میں آپ یہ بول رہے تھے میں سے بولا ہے کیا تکلیف ہے ارے کیا تکلیف ہے کیا تکلیف کیا سننے میں کیا تکلیف ہے آپ کو سننے میں کیا تکلیف ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کی نیتی آیوگ نے اپنی ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ سواستیہ سبوں میں صدار میں ہریانہ سارے دیش میں ایک نمبر پر آئے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری سرکار آنے کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب ہماری سرکار آئی تھی تو شیشیو مرتیو در اکتالیس تھی اور آج تیس ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مارک مرتیو در ایک سو ستائیس تھی جو ڈکڑ کر ایک سو ایک ہو گئی آپ سال سے کبارے نکال کے لئے آتے ہیں میر صاحب آپ کو سمجھ دوں گا میں تب آپ بولیے مرسا کوکھے مطری جی ان کا محکمہ پتلو مرسا کوکھے مرسا بھولیے مرسا میں آج جنہوں سے میں نے کہا میں پچھلی سلتاؤں کا کوئی چچا نہیں کروں گا میں نے دوش بات ہوئی اور بہت باتیں ہی ہیں میرے پاس ہر چیز کا وہ ہے پھر آپ کوئی ممک کو نہیں کرنا چاہتا نہ میں کہنا چاہتا اس بات کو کہنا چاہتا کوئی کہتا تھا پیچھتر پار کوئی کہتا تھا یہ اپنا پار اب 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 دونوں بن گئے یار اس بات کا بھی ذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہے اب دونوں بن گئے ہمارے سمسیاں کھڑیے سب سے جو آج ہماری دھان کی خرید نہیں ہو رہی کسان آج بربادی مانڈیاں بھری پڑی کپاس کی خرید نہیں ہو رہی دان کی خرید نہیں ہو رہی گنہ شکر ملنے لگانے کا سمیں نہیں آیا باجرہ آپ کا اس طرح پٹھ رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا آج پہلے تو پہلے پہلے تو ایک سو چوبون وائدے تھے پچھلی بار دو سو ساٹھ کر دی آپ نے آپ کی کہہ رہا ہوں ان کے بھی ہو گئے تو چالیس پیس ان کے بھی ہو گئے تو میرا میرا کہہ رہا مطلب دو ایک سو چوبون وائدے ہیں وہ دیکھ لو دیکھ لیے چوبیس گھنٹے بھی جلی دیں گے میں تو سارے گاؤں میں گیا کوئی ایک گاؤں یہ نہیں ملا میں رہا چوبیس گھنٹے دیں گے بہتا آمدنی دنگی کریں گے دو ہزار بائیس تک کسان کی میں وہاں پیپلی بندی میں گیا تھا میرے پاس رسید ہے نو پیسے کلو آٹھ آلو بیچ گیا ہے آیا تھا کسان تو اس کا مطلب دو ہزار بائیس میں ٹھارہ پیسے کلو کر دو گئے اس کیا ہوگی دنگی آمدنی دنگی آمدنی ہوگی جو آپ نے واحدہ کیا تھا دو ہزار چودہ میں سوامی ناتھاں کا فارمولا استعمال کرو گے جب ہوگی اس کے حساب سے اس کو دام دو گے جب ہوگی دنگی آمدنی آمدن آج یہ میں نہیں کہہ رہا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم بے روزگاری میں آج ہریارہ انمپلائیوٹ ریٹ ہریارہ ہائیسٹ اگر گٹری تو یہ سمسیہ ہمارے سامنے ٹھائیس پرسٹ ٹھائیس پرسٹ اجد 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 راشتری اوشد آٹھ دسملہ پچ پتشت کی آمدنی آمدن کی اور ہماری اٹھائیس پرسٹ سے یہ سمسیہ ہماری ہی ان سمجھ سیاں کا سمادان کرو آج پولیشن کے نام پر پرڑیا ورن کے نام پر جو کسان کو اکھیلے کو دوش دیا جا رہا ہے کسان کو دوش دینے سے یا اس کے اوپر چلا ٹھکنے سے کام نہیں چلے گا اس کا سمادان نکالنا پڑے گا اس کا سمادان نکالو آج کیوں نہیں اس کے ایم ایس پی دی جاتی کتنے سال سے بات چل رہی ہے کہ بھی ہم ان کی پرالی کی ایم ایس پی دیں گے کوئی کہتا ہے بونس دیں گے تو کوئی دینے کا کوئی کام نہیں خالی اس کو دوش آرپن جو جس کسان نے دیش کا پیٹ پا رہا ہے اس کو خالی دوش دے گے کئی کارڈ ہیں پر دوشے میں بہت کارڈ ہیں لیکن آج اس کی سمجھا راہ نیتی سے اوپر اٹھ کر آج اس کی سمجھا نکالو ترنت کسانوں کو راج دینے کا کام کرو تاکہ وہ پرالی کے اور بہت آلٹرنیٹیو ہیں پرالی سے بجلی بھی بن سکتی ہے تو آج اسے خواہد بھی بن سکتا ہے آپ نے پہلی کیپنیٹیو میٹنگ میں کہا دیا بڑی جور سور سے ہیڈ لائن میں آیا کہ کمپوزر کے لیے 50% سبسیڈی دے گی کمپوزر کی کسی کیمت ہے ایک بوٹل کتنے کی ہے ایک اکڑ کی دیے جی آپ نے ایک بوٹل لگتی ہے ایک اکڑ میں کتنے کیمت ہے بیش روپے کی بوٹل ہے دس روپے ایک اکڑ کی سبسیڈی دے گی کمپوزر کی کمپوزر کی کمپوزر کی کمپوزر کی ہے اس میں 50% دی آپ نے اب کہیں گے ہم تو ایتنے روپے کسان کو دے رہے ہیں کسان کا خوادگاہ کیا باہتا ہے بھئی 800 روپے سے 1400 پہنچ گیا وہ جو لے رہے ہیں وہ تو دیکھنے رہے ہیں آپ کے ایم ایس پی کتنی بڑھے ہی ہے کبھی تین پسند کبھی چار سپسند بندہ پسند بہت ساری باتیں میں نے جیسے کہا آج میں آج میں کوئی آلوترا کر لے کے نہیں کھڑا ہوا ہوں لیکن کیونکہ دیکھنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ ادھکش مہدے میرے بہت سارے نمدنبادشت ساتھی بھی آئے میں چاہوں ہوں میرا سمیں ان کو دیا جائے آج کے لئے میں کھڑا ہوا لیکن یہ جو سمسے ہیں بتائیے کسان کی مندی میں میں بھی جاؤں ختم ہوتے ہم بھی جائیں گے اور یہ دیکھیں کونسی مندی میں آناز دان پڑا ہے کاری اٹھ رہا آپ سب جاؤ اس کا سمادان نکالو خالی کسان کو دوش دے جی پڑا ہے 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 تو میرا آپ سے یہی نویدن ہے کہ آج جو سمسے ہیں ان کے اوپر جان دو اور سوکھی بڑائی مت کرو خالی بڑائی نہیں ہوں پانچ سال پہلے کی بات پانچ سال جو تمہارے گئے اس کی تو بتاؤ تم نے کیا کیا ہے جو راجے پال کا ابھیبادشن ہوتا ہے جو راجے ہم ہندکش مہدے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اپنی اپلبدی دوسرا ویزن آگے کیا ہم جارے اس ابھیبادشن میں نہ تو اپلبدی ہے نا کوئی ویزن دکھ رہا ہے میرے کو آگے کیا کرو گے کوئی نہیں یہ یہ تو نیرس نیرس جو ہے نا جلدبادی میں انہوں نے بہت دیا اور آجے پال جی سے دسکت کرا لیے تو آسانی کو ویزن لے کے لاؤ کوئی آگے سمادان نکال کے لاؤ تو اچھا ہوگا کوئی اچھا کام کریں گے جیسے میں نے کہا تھا ویروت کے لیے ویروت نہیں کریں گے کوئی اچھا کام کروں گے ہم اس کی پرشنزہ کریں گے لیکن جہاں ہریانے کا ہی تو کا جانی تو کا وہاں ڈٹ کے لڑیں گے انہیں شبتوں کے ساتھ میں تو یہ ہی کہتا ہوں جو ہمارے پانچ ساتھ جو نئے کمار ساتھ ان کو ضرور سائم ٹائم دے تو پانچ پانچ مینٹ